اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر اڈتیش یہ بھی چلو الحمدللہ یہ بھی حدیث سنی سنائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ سن نے ارشاد رمایا ان اللہ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی حدیث ان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا من عادالی ولیین جس نے ہمارے کسی ولی ولی کس کو کہتے ہیں جس سے پانچ کرامتیں ہوں ہوا میں اڑتا ہو آگ میں تہلتا ہو پانی سے یہ ولی نہیں ہے سب سے بڑا ولی کیا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ آگے الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ آگے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولیوں کا تذکرہ تو قرآن ہے ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اولیاء السیطان کو نہیں مانتے اور آپ کا کردار ہے اولیاء اللہ کو وہابی کہتے ہو اولیاء السیطان کو اولیاء اللہ کہتے ہو یہ تمہارا کردار ہے ہمارا کردار نہیں ہمارے اولیاء اللہ جو کیا ہے سورہ یونس سورہ یونس ایک مائدہ کہاں کیا ہے سورہ یونس اللہ اللہ جانتے ہو کون سارف ہے کیا کہتے ہیں ان کو تنبیح گفلت چھوڑو توجہ سے سن لو غور کرو اللہ اولیاء کون ہیں سن لو لا خوف رہا جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ اُن پر کوئی خوف ہوگا نہ اُن کو کوئی غم ہوگا اس کا ترجمہ کیا کیا وہ بچے بھی دیتے ہیں بیمار کو بھدور کرتے ہیں بندشے بھی کھولتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا چیز ان کو نظر آیا اللہ کے مندے اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا ترجمہ بھی کرنے تاکہ سیاتین کی مکاریوں سے آپ محفوظ رہیں جہاں آیا اولیاء لیتے دیتے کچھ نہیں کوئی اختیار نہیں اَرَى مَا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَا حُمْ اس میں کوئی نہیں کہیں لے گیا ایک حرفہ کیا اس میں بشارت دی گئی اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا خوف اور حسن ہے دو لفظ ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حسن کا تعلق مادی سے کیا مطلب ہے ان کے لیے دنیا چھوڑنے کا کوئی ملال کوئی افسوس نہیں ہوگا وی وی چھوٹے شوہر چھوٹے بچے چھوٹے جائدات پرا پڑتی چھوٹے کوئی گم نہیں ہوگا کیوں اللہ ان کو فرشتے ان کو موت کے بعد بشارت سنا دیتے ہیں جو چھوڑ کے چڑھ لے ہو اس سے اچھی چیزیں تمہارا دیتے ہیں سمجھ گئے یہ کیا ہے حسن معفات جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں اس کے چھوٹنے کا کوئی افسوس نہیں اور خوف کا تعلق مستقبل سے جہاں لے چل رہے ہیں وہاں سے ڈرنے کا کوئی کوئی ضرورت نہیں کیوں وابشرو بال جنت کی بشارت ہے لا خوفون علیہم ولاہم یادنون پھر علی ولی کون ہے الذین آمنون جو پکے توحید والے ہوں ایمان والے یا تکون برائیوں سے بچنے والے ہوں ہمارے ہاں جو جتنا برہنہ ہوتا جائے جتنا محلہ کچیلہ ہو کیڑے مکوڑے کھاتا ہو نہیں یہ مجذوب ہے یہ فینہ فیلہ ہے پتہ نہیں فینہ فیلہ کون سی انہی چیزوں ایک جگہ یہ مہاراستر بھی دیکھا مدینہ انویسٹی جانے کے پہلے پہلے پاگل بارش بھی پانی کے نلیوں میں کیڑے اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے میں نے کہا رہا ہے بھگا ہوں ہرے نہیں یہ پہنچا ہوا ہوا لی ہے یہ کیا ہے مجذوب ہے کیڑے مکوڑے گندے کی کھانے والا مجذوب نہیں یہ پاگل ہے اور ہمارے ہاں ایسے ہی بہت ہے کیا فرمایا گیا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ کی فرما برداری ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ولیوں کو اولاد دینے کا صفحہ دینے کا مشکلات دور کرنے کا اختیار دیا ہو کوئی نہیں لیکن لوگ زبردستی اس آیت کو عربی میں پڑھ دیں گے سامنے والا سامنے والا سامنے کہ وہاں کئی جو زمان سے کہا وہی ہوگا کیوں ایسا نہیں کہا ہوا تھا ایک سام مدینہ گئے بڑے زور شور کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ کیا بولتے ہیں تو عربی میں کیا لکھا تھا بیتل خانہ حج میں کہتے ہیں تو اس کو چومنے لگے وہ کس کو چوم رہے ہیں جو بیتل خانہ ارے کیا کر رہا ہے عربی لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت ہمارے ہاتھو عربی میں سب کچھ اللہ کے بندو عربی میں گالی بھی ہوتی ہے ابو جہل عربی بولتا تھا ابو لحب عربی بولتا تھا سمجھ گئے نا عربی قرآن و حدیث میں ہے اس لئے ہماری حدیث قرآن عزت قابل توجہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیتل خالہ عربی میں وہ بھی قرآن کی آبادت چومنے لگو اس کو ہمارا مزاج دے ہے دوستو اس لئے ہمیں اس آیت کے خیال رکھنا چاہئے اللہ نے کیا فرمایا یہ ہے اللہ کے ولی کیا نشاری ایمان تقوی پرہزگاری برائیوں سے بچنا اب آپ بتائیں جو زندگی بھر نماز نہ پڑھے پہنچا ہوا ولی کہا جاتا ہے ایک دن کا نماز چھوڑنے والا من ترک السلاة متعمدن جس نے ایک دن کا نماز چھوڑی اس قزدن اس نے کفر کیا وہ بے ایمان ہے اللہ کا ولی کبھی نہیں اس لئے میں نے کہا ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اولیاء اس سیطان کو سیطان ہی کہتے ہیں ان کو اولیاء اب تمہاری سمجھے کہ اولیاء اس سیطان کو اولیاء اللہ سمجھو یہ تمہاری فرما مانتے ہیں مانتے ہیں اولیاء ہم اللہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے اللہ کے ولیوں کی محبت نیک لوگوں کی محبت ہم ایمان کا ایک جو سمجھتے ہیں سمجھے نا ولیوں سے دشمنی کر کے ہم اللہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے رفتار تو نہیں ہو گئی باتیں سمجھے آرہی سن لو مانتے 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 ہم نے جو چیزیں اپنے بندوں پر جن کا کرنا فرش قرار دے دیا ہے ان فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندے کو میرا تکرب حاصل کرانے والا کوئی اور دوسرا عمل نہیں ہو سکتا سمجھ گئے نا اللہ تعالیٰ کا تکرب حاصل کرنے والا سب سے بڑا عمل کیا ہے فرائض کی پابندی اور یاد رکھنا فرائض دو طرح کہیں دوستو کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق عباس سے ماباپ کی اطاعت فرما برداری کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ صلوح کا فرمان میرے امت کا نوجوان جس مان نے پیت میں رکھا مسیبت سے جنا چھاتیوں سے دودھ پلایا لکھائی پڑھائی کرائی اور جب شادی کی تو انسان نوجوان میری امت کا اتا الرجل زوجت ہوا کا امہ اپنی بی بی کی باتیں سننے لگے اور اپنی بی بی کی وجہ سے اپنے ماں کی باتوں کو ٹکرانی لگے اور آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائے رات رات بھر اور باپ کو اکیلا گھر میں اپنے سے دور چھوڑ دے اللہ اکسل نے فرمایا جب یہ برائیاں پیدا ہوگی میرے امت کے لوگ بی بی کو ماں پر ترجی باپ بی بی کی بات ٹھکرانا مشکل اور بی بی کی وجہ سے ماں کی نہ فرمانی دوستوں کی وجہ سے باپ سے دوری جب یہ برائی میری امت کرنے لگے گی تو اللہ اکسل نے فرمایا پھر اللہ تعالی اس امت پر عذاب کے دروازے کھون دے گا دعا کرو دوستو ماں باپ کی جو فرائض ہیں بی بی کے فرائض بچوں کے تعلیم و تربیت کے فرائض فرائض کی ادائیگی سے زیادہ اللہ سے تقرب اللہ کے قریب کرنے وارہ کوئی دوسرا عمل نہیں جب نماز ہی نہیں پڑھے گا فرائض ہی نہیں ادا کرے گا تو کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوگا آگے ہمارے بہت سارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور یا نماز کے لئے مسجد تو آئے بس امام نے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ کی دیر ہے ان کو جوتہ پہنتے ہی دیکھیں گے اور باہر دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایسی بات نے کہ کیا کیا لے پھر اس کے بعد چلو ذرا سا بیٹ جائیں اللہ اکبر سنن اور نوافل کا کوئی احتمام نہیں کرتے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی اور بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض کے دری اللہ کیا حاصل ہوا بندے کو اللہ کا تقرب پھر نوافل اور میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کر برابر ہمارے قریب روزانہ آتا رہتا ہے اور بندہ نفلی نفلی عبادت کر بندہ میرے قریب برابر روزانہ چلا آرہا ہے روزانہ نوافل پڑھتا ہے اور قریب قل پڑھا اور قریب نوافل کی پابندی کر کے بندہ نفلی نماذ نفلی روزانہ نفلی صدقات و خیرات عبادت کر کے بندہ برابر میرے قریب پہنچ رہا آتا رہا آتا رہا ایک دن بندہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ حتی اُحِب بہو محبوب فرشتوں سے کہ اس بندے کو آج ہم نے اپنا محبوب بنا لیا آج ہم نے اس کو اپنا پہلے مقربین میں سے تھا اور اب کس میں ہو گیا ہم محبوبین میں سے ہو گیا دعا کرو اللہ سب کو مقام عطا کر دے پھر جب بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا محبوب بنا لیا تب میں کیا کرتا ہوں اب اس کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہوں اور نیکیوں ہی کی توفیق دیتا ہوں جنان جب فرمایا صعیدہ احبب تو جب نوافل کی فرائض کی بابندی سے تقرب حاصل ہوا اور نوافل کی بابندی سے میرا محبوب بن گیا جب فیدہ احبب تو جب میں نے اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا اللہ اکبر اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی جب محبوب بن گیا تو کن تو سمعہ اللذی یسمعو بھی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے و باشارہ اللذی یفصر بھی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی اس کا پیر ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اتنا میں نے اس کو اپنے قریب کیا جب بھی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اور جب بھی کسی شر سے بچنے کی ہم سے استعادہ کرتا ہے تو میں ضرور اپنے بندے محبوب کو اس شر سے بچانوں گا زیادہ تشریف ضرور تو نہیں ہے بس ایک چیز بتا دوں کچھ لوگوں نے کہا مانتو شدام تو من شدی مانتو شدام تو جا شدی تا کس نگو ید باد دا من دی گرم تو دی گری فارسی میں سمجھ نہیں آیا میرے خیال سے یہ من تن شدام تو جا شدی من تو شدام تو من شدی تا کس نگو ید ماد دا من دی گرم تو دی گری میں جان بن گیا تو میرا جسم ہے میں تو بن گیا تو میں بن گیا اب دنیا میں کسی کو کہنے اکتیار نہیں کہ میرا تم ہم دونوں الگ ہیں دونوں ایک ہو گئے سوفیوں کا قیدہ اللہ میرے اندر میں وحد ووجود دلیل اللہ نے فرمایا میں تمہارا کان بن جاتا ہوں بہتا کہ اللہ کان میں آکے گھس گیا میں آنکھ بن جاتا ہوں آنکھ میں آکے گھس گیا پتہ جب کہتے اللہ ہر جگہ موجود تھا اس کو کہتے اللہ ہر جگہ ہے ارش پر ہے تو مشکل اور کان میں اللہ کو گھسا دو تو آسان جس کہا جب میرے بھائی مطلب وہ نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کیا مطلب میں اس کا کان بن جاتا ہوں یعنی میں اس کے کان کو اپنے ایسے کنٹرول اور نگرانی میں رکھ لیتا ہوں کہ وہی چیز اس بندے کو سننے دیتا ہوں جس میں میری رضا ہے کبھی غلط بات سننے نہیں دیتا میں آنخ بن جاتا ہوں کیا مطلب آنخوں کی ایسی حفاظت کرتا ہوں کہ اس کی آنخیں میرے مردی کے خلاف والی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے سمجھ گئے نا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں ان ہاتھوں سے وہی حرکت استعمال ہوتا ہے جہاں میرا میری ریدہ میری خوشنودی ہے ان ہاتھوں سے کوئی غلط چیز نہیں کرنے دیتا جس میں ہمارا گدب ہمارا محبوب گناہ گار ہو جائے میں اس کا پیر بن پیروں کی نگرانی کر لیتا ہوں وہی جانے دیتا ہوں جہاں میرے جانے میں جہاں جانے سے میرا میری فرما برداری ہے اور میری جہاں سے بندے کو ثواب ملتا ہے کیوں اللہ نے فرح والا انساء لنی جب دونوں ایک ہو گئے تو ہم بندے کو مانگنے کی کیا سب دونوں ایک ہی ہو گئے تو سوال کرنے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ایک ہو جاتے الگ ہے دونوں خالق الگ ہے مخلوق اس لیلہ نے کیا فرما وَلَا انساء نہیں وہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو پتا چلا ہے سائل الگ ہے مسئول الگ ہے اگر مجھ سے وہ بچنے کی کسی سر سے اپیل کرتا ہے تو میں اس کو بچاتا ہوں چلو حدیث بخاری کی ہے